بریوٹش فلمیکر جمائمہ مارسل گولڈ سمیت کو لوگ جمائمہ خان اور عمران خان کی سابق اہلیہ کے طور پر جانتے ہیں تیش جنوری انیس سو چہہتر کو لندن میں پیدا ہونے والی جمائمہ عرب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمیت کی بیٹی تھی ان کی والدہ لیڈی اینابل انگلو آئریش ہے ایک سکین وائٹر فلم تیلیویشن پروڈیوسر اور انسٹین پروڈیشن کمپنی کی بانی فلم کیجر سے پہلے وہ ایک برطانوی سیاسی اور ثقافتی میکزین دی نیو سٹیٹمنٹس کی جنرلسٹ اور اسوسیئیٹ ایڈیٹر تھی انہوں نے امریکی میکزین بینٹی فیر کے لیے یورپین ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا ایک پیدای تعلیم فرانسز ہالنڈ سکول میں حاصل کی انیس سو تیرانوے میں بریسلل یونیورسٹی میں انگریزی عدب میں داخلہ لیا تاہم اپنی شادی کی ورح سے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اینک ریکٹ سے ریٹائر ہوئے تھے اور پاکستان میں انہوں نے اپنا ایک ہاسپیٹل بھی شروع کیا تھا اس شادی میں لنڈن کے الیٹ کلاس کے طبقے نے شرکت کی اس شادی کو میڈیا نے ویڈنگ آف سنچری کا نام دیا تھا واضح ہے امران خان کی سیاسی مخالفین جمعیمہ پر یہودی اجنڈ ہونے کے الزام لگاتے رہے ہیں جبکہ اس بارے میں امران خان کا کہنا ہے کہ جمعیمہ کے عبا اجداد یہودی تھے مگر وہ خود ایک عیسائی تھی اور امران خان سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا پاکستان میں رہتے ہوئے جمعیمہ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں ایک جالی کیس میں پھسانے کی بھی کوشش کی گئی جب انہوں نے قریباً چار سو کے قریب باتروم کی ٹائلیں بطور توفہ بھی ماں کو برطانیہ بھیجی ٹائلوں کو کسٹم میں روک لیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ٹائلیں اسلامی دور سے تعلق رکھنے والی آتلوجی ڈپارٹمنٹ کے انٹرسٹ میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹائلیں انیس سو پیجتر کے انٹیک ایٹ کے لیاسے قدیم ہیں جس ان کے شہر ٹھٹا میں واقعہ شاہ جہاں مسجد میں استعمال ہونے والی ٹائلوں سے مشابیت رکھتی ہیں جسے شاہ جہاں نے ستربی زدی میں تعمیر کیا تھا امران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ ٹائلیں اسلام آباد کی ایک دکان سے خریدی تھی اور اسلام آباد کی اس دکانیں بقیدہ سیٹیفیکٹ جاری کیا تھا انیس سو ٹھانوے میں جمیمہ نے اپنے نام سے ایک فیشن لیبل لانچ کیا تھا جس میں غریب پاکستانی خواتین کو مشرقی دستکاری کے ساتھ مغربی کپڑوں کی کڑائی کے لیے کام دیا گیا جو لنڈن اور نیو یارک پر فروخت کی جاتے تھے اور اس کا منافع ان کے شہر امران خان کے شاکت خانہ میموریل ہسپٹل کو دیا جاتا تھا انہوں نے دسمبر 2001 تک اس لیبل کو چلایا لیکن 11 ستمبر کے حملوں کے بعد معاشی صورتحال کی وجہ سے کاروبار بن کر دیا اور پھر فنڈریزنگ اور پاکستانی سیاست پر اپنے شہر کی حمایت میں توجہ مرکوس کر لی ڈیلی ٹیلی گراف کے ریڈرز ووڈ کے مطابق انہوں نے 2001 کے بروٹش فیشن ایوارڈز میں بہترین لباس پہننے والی خاتون سیلیبرٹی کا روگر پیپلز ایوارڈ بھی جیتا تھا انہیں 2004، 2005 اور 2007 میں وینڈی فیر کی سالانہ بہترین بینن لقبامی لباس پہنے والی فیرس میں بھی شامل کیا گیا تھا 2002 میں وہ ایوننگ سٹینڈرز کی نوجوان کروڑ پتیوں کی فیرس میں 20 ملین پاؤنڈ کے ساتھ اٹھاوے نمبر پر تھی بدقسمتی سے 2004 میں جمائمہ اور عمران خان کی طلاق ہو گئی عمران خان کی بے پناہ سیاسی مصروفیت اس کی وجہ بنی اس سے پہلے انہوں نے سکول آف اورینٹل این افریکن سٹیڈیز سے آرٹ میں بیچلرز اور لنڈن یونیورسٹی سے مارڈرن ٹرینڈز ان اسلام میں ماسٹرز کیا اس دوران 2004 کے آخر میں انگلیش اداکار ہیوڈ گرانڈ سے ڈیٹن شروع کی لیکن فروری 2007 میں دونوں میں علیت گی ہو گئی انہوں نے عمران خان کی دوسری شادی سے پہلے تک اپنا سر نیم خانی رکھا لیکن پھر اسے تربیل کر لیا وہ وقتاً فوقتاً عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں سپورٹ کرتی نظر آتی ہے اور عمران خان کی الیکشن میں کامیاب ہونے پر بھی انہوں نے ایک ٹوئٹ کی تھی 2015 میں جمائمہ نے انسٹینٹ پروڈکشنز کی بنیاد رکھی جو ٹیلی ویژن ڈاکومنٹری فلم بنانے والی کمپنی ہے انسٹینٹ پروڈکشنز کے ذریعے اے این ای نیٹ پرک کے لیے انہوں نے دی کلنٹن افیرز پروڈیوز کی وہ ایمی ایوارڈ کی طرف سے نامزد کردہ دی کیس اگینس ادنان سید کی ایک زیٹی پروڈیوزر بھی ہیں وہ 2013 میں ریلیز ہونے والی بافتہ کی نامزد کردہ ڈاکومنٹری فلم وی سٹیل سیکریٹس تا سٹوڈی آف ویگی لکس کی ایک زیٹی پروڈیوزر بھی تھی شارٹ فلمز اور ڈاکومنٹریز کے بعد انہوں نے ایک مکمل فلم بنانے کا غاز ایک رومان بھی کامیڈی فلم جسے انہوں نے خود لکھا ہے اس فلم کی کاسپ میں لیلی جیمز، شہوانہ عزمی، شہزار لطیف سجل ایلی اور ایما تھامسن شامل ہیں اس فلم کے ڈریکٹر شیکر قبور ہیں جو دل سے اور مصر انڈیا کی عدیت کاری کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے نیٹ ویس کی سیریز دی کراؤن کے پانچ میں سیزن میں بطور ایسوسیٹ کام کیا جس میں ڈیانہ ویلز کی شہزادی کے آخری سالوں کو دکھایا جائے گا تاں انہوں نے اپنے آپ کو اس سے علایدہ کر لیا جمائمہ کا کہنا تھا کہ کہانی کو اتنے اعترام سے نہیں بتایا گیا جس کی ان کو امید تھی لندن میں موقعیم جمائمہ سلیمان قاسم اور ٹیریان کے ساتھ رہائش بزیر ہیں جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں اور انہوں نے کئی مرتبہ ٹیریان کے ساتھ اپنی تصویر انسٹا پر شیئر کی ہیں انہوں نے حالی میں کچھ وقت کراؤن کے مسانف پیٹر مورگن کے ساتھ گزارا ہے جو اپنی بیوی کلسن ایڈرسن سے لہتی اختیار کر چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں